اسلام علیکم اے بین نیوز کے ساتھ میں ہوں تراب نکوی اور میں ہوں فاطمہ توصیف ایڈ لائنز آپ نے جانی خبر دیں گے اسٹرائیلی جیل سے رہا ہونے والے علشفاظ پتال کے ڈائریکٹر محمد ابو سلمیہ کا کہنا ہے کہ اسٹرائیل کی قید میں فلسطینیوں پر دن رات بہیمانہ تشدد ہوتا ہے میرے سر پر ضربیں لگا ہی جاتی تھی جس سے کئی بار میرے سر پر گہرے زخم آئے اسٹرائیلی قید سے رہا ہونے کے بعد محمد ابو سلمیہ کا کہنا تھا کہ اسٹرائیلی جیلوں میں قید ہزاروں فلسطینیوں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا سامنا ہے پوچھ گھش کے لیے لے جائے بغیر بیشتر فلسطینیوں کو مار دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ اسٹرائیلی جیلوں میں قیدیوں کو بنیادی سہولتیں حاصل نہیں ہیں اسٹرائیلی ڈاکٹر اور نرسے بھی عالمی قوانین کی خلاح ورزی کرتے ہوئے قیدیوں پر تشدد کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق تنظیمیں اور ادارے فوری اسٹرائیلی جیلوں کا دورہ کریں اور قیدیوں کے مسائب ختم کروائیں اسٹرائیلی حکام نے آج سات ماہ پہلے گرفتار کیے گئے ڈاکٹر مؤبو سلمیہ سمیت چون فلسطینی قیدی رہا کیے ہیں چار جولائی کو برطانیہ میں ووٹنگ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بجے ہوگا برطانیہ میں ووٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق راہ دو بجے تک جاری رہے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ایکزٹ پول کا سلسلہ شروع ہو جائے گا پولنگ ختم ہونے کے کچھ گھنٹے بعد نتائج آنے شروع ہو جائیں گے برطانیہ میں جمعے کی صبح تک زیادہ تر حلقوں کے نتائج آ جائیں گے برطانیہ میں جمعے کی صبح تک زیادہ تر حلقوں کے نتائج آ جائیں گے یہ کہنا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق چار جولائی کو برطانیہ میں ووٹنگ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق صبح گیارہ بجے ہوگا برطانیہ میں ووٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق رات دو بجے تک جاری رہے گی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ووٹنگ ختم ہونے کے بعد ایکزٹ پول کا سلسلہ شروع ہو جائے گا برطانیہ میں چار جولائی کو ہونے والے انتخابات میں چھ سو پچاس نشستوں پر چار ہزار پانچ سو پندرہ امیدوار مدے مقابل ہیں انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے علاوہ چار سو انسٹھ آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہی ہیں مشروع کی لندن کے حلقہ ایشٹ ہیم سے پاکستانی نجات تاہر مرزا بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں خبر دے رہی ہیں چار جولائی کو برطانیہ میں ووٹنگ کا آغاز ہوگا مزید بھی جان لیتے ہیں بیورو چیف اے بی ان لندن چودری تبریز اورا سے جو اس وقت مرزا تاہر اقبال کے ساتھ موجود ہیں جی تبریز آگاہ کیجئے گا چار جولائی کو جرنل الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس الیکشن کو لے کر جو سیاسی سرگرمی ہیں وہ عروج پر ہے کمپین جاری ہے یہاں پر پارٹی ایز الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں وہی پر آزاد امیدوار بھی اس دفعہ مدد مقابل ہیں تو اس وقت میرے ساتھ و تائر مرزا صاحب موجود ہیں یہ بھی میمبر پارلیمنٹ بننے کے لیے امیدوار ہیں اور یہ ایس لندن سے الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مرزا صاحب بہت شکریہ آپ وقت دینے کا یہ بتائیے گا کہ آپ کی کمپین کیسی جا رہی ہے جی ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے اور بڑی انکریجمنٹ مل رہی ہے لوکل ریزنٹ آ رہے ہیں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تمام مساجد کے اندر اس دفعہ بغیر کسی کا نام لیے اعلان ہوا ہے کہ آپ لیبر کو یا توری کو ووٹ نہ دیں تو یہ بہت ہی انکریجمنٹ ہے اور یوزلی ایسا نہیں ہوتا کہ مسجد میں کوئی سی بھی پارٹی کا نام لیے جائے یا کہا جائے کس کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا پر اس دفعہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے مجھے ہمیں یونٹی نظر آ رہی ہے جو بہت اچھی بات ہے اور فیوچر کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود کو چار جولائی کے بعد پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے اور دیکھیں جو پروردگار کو منظور کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں جی من پرپوزز گارڈ ڈسپوزز تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جی آپ نے باتیں سنی ہیں تیر مرزا کی یہ امیدوار ہیں یہاں پر اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں پہنچیں گے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ اس دفعہ جو برطانیہ کی دو بڑی جماعتیں ہیں لیبر اور ٹوری ان کی ووٹ کی جو ہے وہ تعداد کم ہوگی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دفعہ آزاد امیدوار جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے جی آزاد کشمیر راولہ کور جیل سے فرار قیدیوں کے سروں پر کروڑوں روپے کے نامات رکھ دیے گئے فرار ہونے والوں میں سے چھے مفروروں کے سر پر ایک کروڑ کا نام کر پچیس سال سے سزا کے دو مفرور قیدیوں نومان اور سکلین پر پچاس پچاس لاہ کا نام رکھ دیا گیا پولیس نے مفروروں کے اطلاع دینے والے کا نام بھی سیغہ راز میں رکھنے کا اعلان کر دیا جیل سے فرار قیدیوں کو بتیس گھنٹے بعد بھی پولیس پکڑنے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی بلاول بھٹو زرداری نے کہا متاثر صافی اپنے خلاف ہونے والے مظالم کا ذمہ دار خیبر پتنخواہ کے وزر آلہ اور حکمران جماعت کو قرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا اقتدار کے لیے ہمیشہ غیر جمہوری حد کنڈے اختیار کرنا اور سادشے کرنا پی ٹی آئی کے پہچان ہے اقتدار کی خاطر گرنے کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی حد نہیں وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر اور دیگر انتظامی افسران کی دورے لگ گئیں وزیر علیہ مریم نواز نے دورے کے دوران اندرونو اور بیرونی شہر کی سڑکوں اور گلی محلوں کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا انہوں نے کذافی سٹیڈیم کا دورہ بھی کیا کذافی سٹیڈیم میں پانی کے فوری نکاسی اور اضافی وارٹر پمپس پہنچانے کی ہدایت جاری کی وزیر علیہ مریم نواز نے شہر کے مختلف علاقوں میں نکاسی آپ کی صورتحال کی معلومات لیں مریم نواز نے ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ پورے پنجاب میں پانی کی نکاسی کو بروقت یقینی بنایا جائے شہری نے وزیر علیہ مریم نواز کی گاڑی روکی مریم نواز نے شہری کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی کرائی وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی نکاسی آپ کی کاریوائیوں نے پنجاب انتظامیہ کی عوامی خدمت کی سپیٹ بڑھا دی ساڑھے تین گھنٹے میں کذافی سٹیٹیم میں جمع شدہ پانی کا نکاس کر دیا گیا وزیر علیہ پنجاب نے ساپہر تین بچ کر ستائیس منٹ پر کذافی سٹیٹیم کا دورہ کیا تھا وزیر علیہ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی مفتی محمود ہسپتال آمد پر عملے کی دوریں لگ گئیں وزیر علیہ بلوچستان کا ڈاکٹروں اور طیبی سٹاف کی غیر حاضری اور صفائی کی اب تر صورتحال پر برہمی کا اظہار کر دیا وزیر علیہ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے ایم ایس مفتی محمود ہسپتال سے استفسار کیا پردہ نہ ڈالیں حقائق بتائیں وزیر علیہ بلوچستان نے سپیشل سیکرپری صحت کو غیر حاضر سٹاف کو برخواست کرنے کی ہدایت کر دی وزیر علیہ نے کہا اربوں روپے غریب لوگوں کے علاج مالجکی مد میں دیے جاتے ہیں نتائج کچھ نہیں وزیر علیہ بلوچستان نے ہسپتال میں ڈاکٹرز، طیبی عملے کی حاضری اور صفائی کی صورتحال دو دن کے اندر اندر بہتر بنانے کی ہدایت کر دی وزیر علیہ سرفراز بگٹی نے کہا صورتحال بہتر نہ ہوئی تو کاریوائی ہوگی پی ٹی آئی کی قیادت نے پارٹی چھوڑنے والوں کی مضامت کر دی تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سیکرٹری جنرل عمر عجوب خان کا سلیفہ منظور نہ کرنے کی قرارداد منظور کر لی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شیر افضل مربط اور شاندانہ گلزار کی کور کمیٹی سے رکنیت ایک ماہ کے لیے موطل کر دی گئی قرارداد میں کہا گیا کور کمیٹی نہائیت حساس اور اہم ترین مور پر پارٹی سے راہ جدہ کرنے والے افراد کی شدید مضامت کرتی ہے مشکل وقت میں پارٹی چھوڑے جانے والوں کے پاس باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات پر تفسرہ کرنے کا کوئی اخلاقی جواز اختیار نہیں قرارداد میں کہا گیا پارٹی کا ایسے تمام افراد سے کوئی سروکار ہی نہیں ان کے بیانات کسی طور پر پارٹی معاملات پر حسن داز نہیں ہو سکتے مشکل وقت میں راہ جدہ کرنے والے لوگ پارٹی کے لیے پھر سے کبھی قابل قبول نہیں ہوں گے قرارداد میں مزید کہا گیا کہ وہ تمام افراد جنہیں اپنے کیے پر افسوس ہے ان کے متعلق فیصلہ بانی چیئرمن کی سواب دید ہے چیئرمن پی ٹی آئی بریشٹر گوہر کی زیرہ صدارت کور کمیٹی کا اجلاس پی ٹی آئی کمیٹی نے جے یو آئی کی الیکشن کمیشن کے وکیل کی حمایت پر تحفظات کا اظہار کر دیا اجلاس میں پارٹی ڈسپلن کے خلاف فرزی کرنے والوں کے خلاف انزباتی کاروائی کا فیصلہ کیا گیا شبلی فراز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طریق انصاف میں دھرے بندی ہے پارٹی متحد ہے تین چار لوگ ہیں جنہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے ایم کیوم نے سندھ میں کوٹا سسٹم قتم کرنے کا مطالبہ کر دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اٹھارمی ترمیم نے جاکیر دارانہ نظام کو تحفظ فراہم کیا فاروق ستار کہتے ہیں کوٹا سسٹم نے سندھ کو منزل تک پہنچنے سے روکا ہے ایم کیوم کے چیئرمن ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں بڑی مشکل اور دعاوں کے بعد ایک انصاف ٹہلتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا بولے عدالت کا شکریہ کہ امید کا چراک جلا ہے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ عدالتی کمیشن بنائے جو اس بات کا جائزہ لے کہ کوٹا سسٹم پر کتنا عمل ہوا شہر سندھ کا سیکیٹریٹ بنانے کی اجازت دی جائے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ہمارے کوٹے کی اسی فیصد نوکریہ یہاں کے نوجوانوں کو نہیں ملی ان کا کہنا تھا کہ چون ہزار ملازمتیں قریبی عزیز و قارب میں باٹی گئی سندھ ہائی پورٹ نے وضع کر دیئے کہ یہ چون ہزار نوکریہ جو واکن انٹریوز کے ذریعے سے اپنی مرضی کے جیالوں کو اپنے سالے سالیوں کو سندھ کے نوجوانوں شہروں میں رہنے والوں کا جو حق تھا وہ ہمیشہ کی طرح پھر مارا جا رہا تھا ایمکی ایم رہنماؤ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کل سے صوبے میں میرٹ کا اعلان کر دیا جائے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی ایمکی ایم کی 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 ای جو نفرت انتہا پسندی کی جو سیاست تھی اس سے بھی انہوں نے کنارہ کشی کی لیکن ایسا نہیں ہوا اور وہ سوچ انہوں نے نہیں چھوڑی ہم پر الزام ہیں اور جو جو آج جس کی جشن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ محکمے رہے ہیں جہاں پہ ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی طور پر بھرتیاں ہوئیں لاہور کے علاقے مناوہ میں شادی تقریب میں فائرنگ سے دلہن جاں بہاک ہو گئی دلہن آئیشہ نور کے سینے میں گوری لگی دلہا اور فائرنگ کرنے والے ملزمان موقع سے فرار ہو گئے لوائکین کی مدعیت میں پولیس نے واقعہ کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا دلہے کے والد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ایف آئی آر کے مطابق مہندی کی تقریب میں شامل دو نامعلوم افراد نے پہلے ہوائی فائرنگ کی اس کے بعد ڈائریکٹ فائرنگ کی جس کی ضد میں آ کر ان کی بیٹی موقع پر جاں بہاک ہو گئے شاہد کھکان عباسی اور مفتہ اسمائیل نے نئی سیاسی جماعت کا اعلان کر دیا عوام پاکستان پارٹی چھ جولائی کو اسلامباد میں لانچ کی جائے گی شاہد کھکان عباسی نے کہا کہ موجودہ بجٹ معیشت عوام اور ملک لے تباہ کن ثابت ہوگا تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا انحالات میں معیشت کیسے آگے بڑھے گی حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے بجٹ پر نظر ثانی کی جائے مفتہ اسمائیل نے کہا آئی ایم ایف نے جاری اخراجات بڑھانے کا نہیں کہا تھا آئی ایم ایف نے ذریعی ٹیکس لگانے کا کہا جو حکومت نے نہیں لگایا چھت جولائی کو پارٹی کی لانچ ہے اور اس کے تقریباً تین ہفتے کے اندر ہم انشاءاللہ ویجن سٹیٹمنٹ آپ کو دیں گے 45 فیسر ٹیکس صرف وہ سیلڈیڈ کلاس ادا کرتی ہے یا کارباری آدمی ادا کرتا ہے جو نظام کے اندر یہ وزیر خزانہ جسٹیفائی کریں نا کہ آپ کر کے رہے ہیں آپ سیلڈیڈ کلاس کو دبا رہے ہیں آپ جسلس کو دبا رہے ہیں جو لوگ جابز کرتے ہیں آپ ایکسپورٹر جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ایکسپورٹ یہ اتنا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے بدقسمتی سے ہم نے ستر سال میں صرف تیس عرب کے ایکسپورٹ میں پہنچیں بیس عرب اور کر لیں تو آپ کے اکثر مسائل معیشت کے حال لونے شروع ہو جاتے ہیں میں اخراجات کم نہیں کروں گا میں حکومت ہوں لیکن بوجھ تم پر ڈالوں گا تمہاری ترخواہ سے حصہ لوں گا تمہارے کاروبار سے حصہ لوں گا لیکن آئیم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ چھے سو عرب روپیہ جو ہے پانچ سو چھے سو عرب روپیہ ایم اے اور ایم پی ایس کو دیں آپ آئیم ایف کے اوپر یہ نہیں ڈال سکتا کہ پروجیکٹ آئیم ایف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ چوبیس پرشنٹ جاری اخراجات بڑھا دیں شفاقی وزیر تلات اطاولہ تارہ نے کہا ہے ہمارے سابق ساتھیوں نے غلط آداد و شمار پیش کیے شاہد خاکان اور مفتا اسماعیل کارکان اسمبلی کو پانچ سو عرب دینے کا دعویٰ درست نہیں لگتا ہے شاہد خاکان عباسی اور مفتا اسماعیل نے بجٹ کتاب نہیں پڑھی مفتا اسماعیل وزیر خزانہ تھے تو مہنگائی بہت تھی اب کوئی نہیں شاہد خاکان کی تو اپنی ائرلائن تھی انہیں پی آئی اے کی نشکاری خود کرنی چاہیے تھی دوسرے بہت ہی محترم بھائی مفتا اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی باتیں تو کی ہیں تو اس حوالے سے کیا کیا ہے تو میں صرف ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے نہ تو کوئی پانچ سو عرب روپیہ ڈیویلپمنٹ سکیموں میں کوئی امین ایز ایم پی اس کو دیا گیا ہے نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے کابینہ کے عراقین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ مرات لے رہے ہیں مفتا صاحب وزیر خزانہ تھے تو مہنگائی تب بہت زیادہ تھی آج بہت کم ہوئی ہے آپ کی بہت بڑی ائرلائنہ آپ کو پی آئی اے کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ پی آئی اے کی جو نشکاری ہے تیزی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے گرمی کی سخت لہر کے ساتھ ملک بھر میں بجلی کا شاٹ فال جاری ہے بجلی کا شاٹ فال چہہ ہزار دو سو چھے میگا وارٹ تک پہنچ گیا طلب اور عصت میں فرق کے باعث بجلی کی گھنٹوں لوچڈنگ کی جاری ہے ملک میں بجلی کی طلب چھبیس ہزار پانچسو میگا وارٹ ہے ملک میں بجلی کی پیداوار بیس ہزار دو سو چورانویں میگا وارٹ ہے بجلی کے شاٹ فال کے باعث شہری علاقوں میں لوچڈنگ کا دورانیاں چھ گھنٹے ہیں دے علاقوں میں بجلی کی بندش دس گھنٹوں پر محیط ہے لائن لاؤسز نقصنات والے فیڈرز پر چودہ گھنٹے کی لو چڑنگ ہے فینانس ویل دوہزار چوبیس پچیس کے تحت نئے ٹیکسس کا اطلاق شروع مقامی تیار گاڑیوں پر ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ کر دیا گیا فکس ٹیکس کے بجائے گاڑی کی مالیت کے لحاظ سے ٹیکس دے نہ ہوگا مزید تفصیلات اسلام آباد سے شاہ دجمل کی اس ریپورٹ میں دیکھئے فینانس ویل دوہزار چوبیس پچیس کے تحت نئے ٹیکسس کا اطلاق آج سے شروع مقامی سطح پر تیار ہونے والی گاڑیوں پر ٹیکس کی شرعہ میں اضافہ کر دیا گیا فکس ٹیکس کی بجائے گاڑی کی ملکیت کے لحاظ سے ٹیکس دینا ہوگا آٹھ سو پچاس سیسی تک گاڑی کی قیمت پر فکس ٹیکس دس ہزار روپے کی بجائے اشاریہ پانچ فیصد مقرر کر دیا گیا آٹھ سو اکاون سے ایک ہزار سیسی گاڑی پر فکس ٹیکس بیس ہزار روپے کی بجائے ایک فیصد کر دیا گیا ایک ہزار ایک سے تیرہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر فکس ٹیکس پچیس ہزار کی بجائے ایک شرعہ پانچ فیصد لاغو ہوگا تیرہ سو ایک سے سولہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر فکس ٹیکس پچاس ہزار کی بجائے دو فیصد جبکہ سولہ سو ایک سے اٹھارہ سو سیسی گاڑی کی قیمت پر فکس ٹیکس ایک لاکھ پچاس ہزار کی بجائے تین فیصد آئد ہوگا اٹھارہ سو ایک سے دو ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر فکس ٹیکس دو لاکھ کی بجائے گاڑی کی ویلیو کا پانچ فیصد دو ہزار ایک سے پچیس سو سیسی گاڑی کی قیمت پر ایک فیصد ٹیکس بڑھا کر سات فیصد تک کر دیا گیا ہے پچیس سو ایک سے تین ہزار سیسی گاڑی کی قیمت پر بھی ایک فیصد ٹیکس بڑھا کر نو فیصد مقرر کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر حکومت شہریوں کے بنیادی مسائل سے بے خبر شہری حکومتی کارکردگی سے معجوز حکمرانوں کو سست قرار دے دیا مزید بھی دیکھیں گے مظفر آباد سے فواد آباسی کیسٹ ریپورٹ دوہزار اکیس کے عام انتخابات میں تحریک انصاف نے اقتدار سنبھالا تو سردار عبدالقیوم نیازی وزیراعظم منتخب ہوئے عبدالقیوم نیازی کے اقتدار نو ماہ قائم رہا اور عدم احتمال سے بچنے کے لیے اپنو ہی کے دباؤ میں آ کر عبدالقیوم نیازی نے چودہ اپرل دوہزار بائیس کو استیفہ دے دیا مسند اقتدار پر سردار تنمیر الیاس براج مان ہوئے لیکن تنمیر الیاس بھی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں گیارہ اپرل دوہزار تیس کو وزارت عزمہ اور اسمبلی نشست سے نا اہل قرار دے دیا گئے تو اب اقتدار کی دیوی چودری انوار الحق پر مہربان ہو گئی لیکن ان ساڑھے تین برسوں میں حوام کے مسائل یک سر نظرانداز کر دیا گئے جو وزیراعظم یہاں بنتا ہے وہ اپنے علاقے میں کام کرواتا ہے وزیراعظم عزاد کشمی ریاست کا وزیراعظم ہوتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ جدر ڈویلپنٹ کی ضرورت ہے وہاں بھی اپنا فوکس کریں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کام ہوا وہ انہوں نے میرپورکوٹلی اپنی ڈویجنل میں کرنے کی کوشش کی اور اس چیز کے سب لوگ گواہ ہیں یعنی یہ میں کوئیسی کے اوپر کوئی بلیم گیم نہیں کر رہی ہوں موجودہ حکومت کے دور میں ترکیاتی کام سست روی کا شکار رہا سابق حکومتوں کی طرف سے جاری منصوبوں کو بھی مکمل نہیں کیا جا سکا ہے عزاد کشمی کے اندر جو آدارے بہت عرصے سے پینڈنگ کی جو آئینی آداریں اور جن پر لوگوں کا تقرر ہونا تھا چیر میں پرپلس فرمیشن ہے چیر میں انہیں صاحب بیرو ہے اور اس طرح کے جو آئینی آدارے تھے وہ ان کی گوستیں جو تھی وہ خالی تھیں چیر میں ان کا تقرر نہیں ہو رہا تھا موجودہ حکومت نے کہا نہ صرف انہ داروں کو مکمل کیا بلکہ انہ داروں میں بڑے کریٹیب لوگوں کو لے کے آئیں تمام صورتحال سے پریشان شہری تحریک آزادی کشمیر اور ترکیاتی کام سمیت عمومی انتظامی بہتری کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقتماد کا مطالبہ کرتے نظر آ رہی ہیں کیام نظریم کے ساتھ فواد اباسی ای بی ای نیوز مزفرہ باد آزاد کشمیر قبائلی ازلہ میں تنازات کے حل سلے بنائی گئی ای جی آر کمیچیوں میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے سے قبائلی خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے دیکھتے ہیں پشاور سے محمد طیب کی یہ ریپورٹ خواتین کا ترقی میں کردار نہایت اہمیت کا حامل ہے پاکستان کی ترقی میں بھی خواتین کا کردار ڈکا چپا نہیں خواتین کے کسی بھی شعبے میں شمولیت خواتین کے معاملات کو بہتر حل کرنے میں مدد کر ثابت ہوتے ہیں خیبر پختنخواہ کے ذم ازلہ میں بھی آج خواتین کو ہر فورم پر نظر انداز کیا جا رہا ہے قبائلی ازلہ میں بنائے گئے تمام کمیٹیوں میں ایک بھی کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی نہیں قبائلی خواتین کے مسائل پر سماجی کرکن اور صحافی زینت بی بی نے ایک شارٹ فلم بنائی ان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد خواتین کے ایشوز کو اجاگر کرنا ہے میری شارٹ فلم ہے اس میں بھی یہی ہم نے نوان تھا اس کا کہ قبائلی علاقہ ذات میں ہماری کیونکہ عبادی بہت زیادہ ہے پانچ اشاریہ تین ملین عبادی ہے وہاں پر اور اس میں نصف سے زیادہ ہمارے پاس خواتین ہیں وہاں پر کیونکہ جرگہ سسٹم ہے اور اب ای ڈی آر سسٹم ہے مرجر کے بعد جو انزبام ہوا اس کے بعد تو اس ای ڈی آر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تمام فیملی کیسز کو بھی دیکھ سماجی کرکن نوید یوسف زی نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ قبائلی ازلا میں خواتین کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے ہمارا اس جو سکریننگ جو تھا زینت نے جو فلم بنایا تھا اس کا بنیادی پرپس یہ تھا کہ عورتوں کو بھی ات کا کردار دیا جائے قبائلی صحافی راحت شنواری کا کہنا ہے کہ ای ڈی آر نظام کو قبائلی عوام خوشامدید کہتے ہیں لیکن اس میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے سے خواتین کے مسائل حل نہیں ہوں گے زمازلہ میں پہلے ہی خواتین بنیادی حقوق سے محروم ہے اگر ای ڈی آر میں نمائندگی نہیں ملی تو زمازلہ کے خواتین کے مسائل میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا کیمرمین مجاہد حسین کے ساتھ محمد طیب ای بی این نیوز پیشاور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ایف بی آر ہیڈکوارٹرز میں اجلاس وزیر خزانہ نے مالی سال دوہزار تیز چوبیس کے لیے حدف سے زائد محصولات جمع کرانے پر ٹیم ایف بی آر کو سرہا ترجمان ایف بی آر کے مطابق وزیر خزانہ نے نوہ ہزار تین سو گیارہ ارب روپے کے محصولات جمع کرنے کی مثالی کارکردگی پر ٹیم ایف بی آر کو مبارک بات دی کیک بھی کاٹا وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویس ملک نے لہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں محصولات کی وصولی، ڈیجڈائزیشن اور معیشت کو دستویزی شکل دینے کے لیے ایف بی آر کے اقدامات کی بھرپور حمایت کے عظم کا اعادہ کیا گیا حکومت کا چین کی کیپٹل مارکٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے کا فیصلہ متعلقہ ریٹنگ ایجنسیوں کو تقنیقی اور مالی تجویز فرام کرنے کی ہدایت کر دی گئے درائے بزارت خزانہ کے مطابق پانڈا بانڈ کا حجم تیس کروڑ ڈالر تک ہونے کا امکان ہے پانڈ ٹرانزیکشن کے لیے چین کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی کے خدمات حاصل کی جائیں گی چین کی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں سے اظہار دلچسپی کی درخواستیں طلب کی گئی ہیں ٹرانزیکشن کے لیے مقامی لیگل کانسل سے بھی پندرہ جولائی دوہزار چوبیس تک درخواستیں مانگ لی گئیں متعلقہ ریٹنگ اور لاؤ فرمز کا انتخاب بولی کے عمل کے ذریعے کیا جائے گا یوٹریٹی سٹورز پر وزیراعظم ریلیف پیکج کی مدت ختم ہو گئی جس کے بعد نئے پیکج کے اطلاق تک موجودہ وزیراعظم ریلیف پیکج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ذریعہ کا کہنا ہے کہ بجٹ میں اعلان کردہ وزیراعظم ریلیف پیکج کا اطلاق آج سے نہ ہو سکا جب تک نئے پیکج کا اطلاق نہیں ہوتا موجودہ وزیراعظم ریلیف پیکج جاری رکھا جائے گا یوٹریٹی سٹورز پر نئے پیکج کے لیے ای سی سی اور وفاقی کابینہ کو سمری بھیجی جائے گی وزیراعظم پیکج کے تحت یوٹریٹی سٹورز پر پانچ بنیادی اشیاء چینی گھی آٹا چاول اور دالوں پر بی آئی ایس پی سافنگ کو سبسٹی دی جاری ہے بجٹ میں یوٹریٹی سٹورز پر وزیراعظم اور رمضان پیکج کے لیے پینسٹھ ارب روپے مختص کیے گئے ہیں آئی ایم ایف نے دس جولائے سے قبل بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا مطالبہ کر دیا آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ نئے مالی سال میں بجلی اور گیس پر سبسٹی کنٹرول کی جائے اور نئے کرس پروگرام کے لیے پیش کی شرائط پر عمل کیا جائے ذرائع کے مطابق امکان ہے کہ آئی ایم ایف کا وفد جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آئے گا دوسری جانب وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف کی ہدایت پر بنا ہے اور نئے کرس پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ جولائی میں ہو جائے گا نیوز سٹوڈیو سے فیلوکت اتنا ہی دیکھتے رہیے ای بی ای نیوز کیونکہ ای بی ای نیوز ہے قوم کی سوچ